ہورر سٹوریز ان ہندی میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیچے جا کر ہماری دوسری کہانیاں ضرور دیکھیں اور سنیں آپ لوگوں کو بہت مزائے گا ساتھ ساتھ ڈسکرپشن باکس میں ہمارا واتس اپ کا نمبر ہے اگر آپ میں سے کوئی ہمیں اپنی کہانیاں بھیجنا چاہتا ہے تو اس لنگ پر کلک کر کے ہمیں اپنی کہانیاں بھیج سکتا ہے چلیے بڑھتے ہیں ہماری کہانیوں کی اور دوستو ہماری آج کی کہانی راجو کی ہے چلیے ان کی کہانی شروع کرتے ہیں میرا نام راجو ہے اور جہ گھٹنا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ دو ہزار نو کے آس پاس کی ہے اس سمیں میں کچھ چوبیس سال کا تھا گھٹنا کچھ عجیب سے تھی ہم جیس جگہ پر رہتے تھے وہاں سے کچھ ہی دوری پر ایک بہت بڑا تالاپ تھا اور وہ تالاپ کے آجو باجو میں صرف جنگلی جھاڑیاں تھیں کئی سارے ہمارے گاؤ کے لوگ اسے چھوٹا جنگل بھی کہتے تھے وہاں پر کئی سارے مور ہیرن اور بھی بہت سارے جانور دکھائی دیتے تھے آس پاس کے لوگ اسی جنگل میں آتے تھے جانور کو دیکھنے کے لیے ہمارا جو گاؤ تھا اسی جنگل کو لگ کر تھا اور اس جنگل کی خوبصورتی کی وجہ سے ہمارا گاؤ بھی کافی زیادہ فیمس ہو چکا تھا لیکن دوستو آپ بھی یہ بات جانتے ہوں گے پیڑ پودے پہاڑ دن میں جتنے خوبصورت لگتے ہیں رات میں یہ اتنے ہی دراؤنے ہو جاتے ہیں جو گھر جنگل کو لگ کر گاؤ میں تھے وہ گھر کے لوگوں کو ایک ٹینشن ہمیشہ ہوتی تھی کہ کیا پتہ کبھی کوئی جنگلی جانور یہاں پر آ جائے کبھی کوئی بھیڑیا یا کوئی لگڑ بگا آ جائے اور اسی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے گاؤ میں بھی جو لوگ بیچ میں اور سٹارٹ کے سائیڈ میں گاؤ میں رہتے تھے انہیں دکت نہیں ہوتی تھی وہ جانتے تھے کہ جو گھر جنگل کو لگ کر ہے وہ گھر والے اگر کوئی دکت آئے گی تو ہمیں بتا دیں گے سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ ایک راہ کچھ عجیب ہی ہوا ہمارے گاؤ کا اور وہ جنگل کا راستہ تھا وہ لگ بھگ ایک سے دیڑ کلومیٹر کے جتنا لمبا ہوگا یعنی کی جنگل اور گاؤ کے بیچ میں اتنا ڈسٹنس تھا لیکن اکثر ہی ایسا ہوتا کہ جنگلی جانور ہمارے گاؤ تک آ ہی جاتے ہیں جنگل کو لگ کر جو اکدم ہی پہلا گھر گاؤ کا تھا اس میں تین لوگ رہا کرتے تھے پتی پتنی اور اس آدمی کی ماں اور یہ تینوں ہی لوگ بہت سکون سے رہتے تھے کافی اچھے تھے ایک رات کی بات ہے کہ ان کے گھر سے اچانک زوروں کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں آواز سن کر گاؤ والوں کو لگا کہ شاید کوئی جنگلی جانور آ گیا ہے اور لوگ بھاگے بھاگے اپنے گھر سے ڈنڈا لے کر ان کے گھر کی طرف گئے وہاں جا کر دیکھا تو پایا کہ جو آدمی تھا اس کی لاش گھر کے باہر پڑی تھی اس کے ہاتھ اور پیر موڑے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا مرتے سمیں اسے فیٹ آ گئی ہو پورے شریر پر کٹے ہوئے نشان دکھ رہے تھے اس کی جو ایک آنکھ تھی بائی آنکھ وہ اس کی چہرے سے باہر نکل کر لٹک رہی تھی اس کی ناکھ کے پاس بہت سارا خون جمع ہوا تھا اس کے کان بھی خون میں سنے ہوئے تھے اور وہ لاش ایسی اپڑی ہوئی پڑی تھی کہ مانو اسے دیکھ کر لگ رہا تھا برف میں کئی دنوں تک اسے رکھ دیا گیا ہوگا جب گاؤ کے سبی لوگ وہاں پر پہنچے تب رات کے کچھ ساڑھے گیارہ بج رہے تھے اس سمیں ہمارے گاؤں میں لوگ جلدی ہی سو جاتے تھے آج بھی کچھ گھر ہے جو نو دس بجے تک سو جاتے ہیں جب گاؤ کے لوگ وہاں جا کر پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا تب ہی اس کی پتنی نے کہا کہ میں نہیں جانتی میں تو سو رہی تھی رہی بات جو اس کی بوڑی ماں تھی وہ گھر کے ایک دم پچھلے والے حصے میں سویا کرتے تھے اس نے بھی کہا کہ میں بھی نہیں جانتی اور وہ دونوں ہی رو رہے تھے سمجھ پانا بہت مشکل تھا گاؤں میں ہمارے آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا یہ پہلی بار تھا اب گاؤں کے لوگوں کو چنتہ ستانے لگے اور سبھی لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ کون سا جنگلی جانور ہے جس نے اتنی بری موت دیا ہے دوستو ساری باتیں تو اپنی جگہ تھی لیکن اس کی لاش اکڑ کیسے گئی تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دونوں پیروں کے پنجے پیچھے سائیڈ گھوم چکے تھے اور یہ ہی نہیں اس کے بعد جب اس سے ہسپیٹل لے جایا گیا تب وہاں پر پتا چلا کہ اس کی ہڈیاں تک توڑ گئی اس سے فیٹ نہیں آئی تھی نہ ہی تو وہ اکڑا تھا کسی نے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو موڑ کر اس کے اندر کی ہڈیاں توڑ دیا تھا اس وجہ سے اس کے ہاتھ پیر ایسے ہو گئے تھے لوگ اس بات سے بہت گھبرا گئے پھر گاؤں میں ایک دوسری افوا فیلی کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کا دشمن ہوگا جس نے آ کر اس کی یہ حالت کر دی ہو پھر ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جس نے بھی اس کی یہ حالت کی ہوگی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے پریوار کو بھی آ کر نقصان پہنچا ہے تو کیوں نہ ان کے پریوار کا خیال اب سے ہم رکھیں گے اور انہیں اس گھر سے ہٹا کر کسی دوسرے گھر میں شفٹ کر دیتے ہیں جس آدمی نے یہ بات کہی تھی اس کے گھر میں اس کی پتنی اور وہ اکیلے ہی رہتے تھے پھر گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ کام کرو یہ دونوں کو ہی تم اپنے گھر میں رکھ لو اس سے ان کی جان بھی بچ جائے گی وہ آدمی فٹ سے مان گیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دو تین رات تو سب کچھ ٹھیک چلا اگلی رات پھر سے کچھ ایسا ہوا جو کہ دل دھیلا دینے والا تھا جس آدمی کے گھر میں وہ دونوں ہی عورتیں جا کر رہنے لگی تھی اسی آدمی کی بھی لاش گھر کے باہر ٹھیک گیارہ یا بارہ بجے کے آس پاس پڑی ملی اور اس کی لاش بھی ویسی ہی موڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی فٹی ہوئی تھی جس کے بعد گاؤ کے سبی لوگ اکھٹا ہوئے اور اس آدمی کی پتنی سے پوچھنے لگے کہ یہ تو تیرے ساتھ کمرے میں سویا ہوگا تو تجھے نہیں پتا کہ یہ اٹھ کر کب گیا اس کی پتنی کہنے لگی نہیں مجھے اس بارے میں کچھ پتا ہی نہیں کہ یہ کب اٹھ کر چلے گئے میں تو سو رہی تھی اور پھر جب اچانک سے میں پیچھے پلٹ کر دیکھی تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ نہیں تھے میرے پتی میں نے یہ ڈھوننے کے لیے چاروں اور گھر میں چکر لگائی مجھے کہیں یہ نہیں دکھائی دیا اور پھر جب دروازہ کھول کر باہر دیکھی تو باہر ان کی لاش پڑی تھی اس کی پتنی بھی کافی زیادہ رو رہی تھی اب گاؤ کے لوگوں کے من میں ڈر دو گناہ ہو چکا تھا گاؤ کے لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون کر رہا ہے پھر ایک آدمی نے کہا کہ ابھی اگر ہم یہ دونوں عورتوں کو بچائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو بھی ان کا دشمن ہو وہ ہمیں بھی مار دیں تو اس سے اچھا ہے کہ انہیں اپنے ہی گھر پر بھیج دوں لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ان دونوں کو سپورٹ کر رہتے بہت زیادہ دیر بات کرنے کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ ہم چھے بھائی ہیں اور ہم یہ دونوں کو اپنے گھر میں لے جا کر رکھیں گے ان کا گھر بھی کافی بڑا تھا چھے یا سات کمروں کا اس سمیں گاؤں میں گھر تھا اور اسی پر وہ مان بھی گئے پھر وہ دونوں ہی عورت کو اور اس کی ساس کو دونوں کو ان کے گھر پر بھیج دیا گیا وہاں پر بھی کچھ دن تک سئی چلا پھر اس گھر میں ایک بھائی کی موت ہوئی اس کی بھی موت بہت بری ہوئی جو کہ آنگن میں لاش پڑی ہوئی گھر کے جو باقی پانچ بھائی تھے وہ اب سوچ میں لگ گئے کہ کیسے بھی کر کے ہمیں اس کاتل کو پکڑنا ہی ہوگا اور سب کے سب بھائی رات میں اپنے اپنے کمرے میں جاتے لیکن کوئی سوتا نہیں سب چوکننے ہوتے پھر کچھ دس سے بارہ دن بیتے ہوں گے کہ گھر میں کچھ عجیب سا ہوا جو سب سے چھوٹا بھائی تھا اس کے دروازے کی کڑی کھلنے کی آواز آئی اور اس کا جو بڑا بھائی تھا جس کا کمرہ اس کے کمرے کو لگ کر ہی تھا اس نے اسی کمرے میں سے آواز سن لی کہ چھوٹے بھائی کے کمرے میں کڑی کھلی ہے مطلب وہ باہر نکل رہا ہے جیسی ہی اس نے وہ آواز سنی اس نے سبی بھائیوں کو زور سے چلا کر چوکننا کیا اور خود بھی باہر نکلا جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہی عورت تھی جس کو یہ لوگ بچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس کے چھوٹے بھائی کو ہاتھوں سے کھیچتے ہوئے لے جا رہی تھی اور اس کا چھوٹا بھائی بلکل ایسا ہو گیا تھا جیسا مانو اسے ہوش ہی نہ ہو وہ بس اسے ہی دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے پیچھے گھسیٹا ہوا چلا جا رہا تھا جیسی ہی اس بھائی نے چیک لگائی سب کے سب بھائی کمرے سے باہر نکلے اور تب پتا چلا کہ وہ عورت میں ایک چھوڑیل آ چکی ہے گاؤ کے لوگوں کو جب یہ بات بتائی گئی تب گاؤ کے لوگوں نے اس عورت کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ بتا تو یہاں کیوں آئی ہے جس کے بعد ایک اور رہاست یہ کھلا دراصل وہ جو پتنی تھی وہ پتنی کی موت کئی دن پہلے ہو چکی تھی جب وہ اسی جنگل میں جانوروں کو دیکھنے کے لے گئی ہوئی تھی اور وہیں پر ایک چھوڑیل نے اس کا روپ لے کر اسی کے آدمی کو مار دیا تھا اور وہ دھیرے دھیرے کر کے گاؤ میں سے آدمیوں کی بلی دے رہی تھی یا یوں کھئیے کہ انہیں جان سے مار دے رہی تھی لوگ تو ابھی بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے شریر میں کسی آتما نے واز کیا لیکن جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہی چھوڑیل ہے تو اسے پکڑ کر گاؤ کے سبھی لوگوں نے پیڑ سے بان دیا اور کچھ لوگ اسے جلا دینے کی بات کر رہے تھے لیکن تب ہی ایک پجاری جی کو بلائے گیا اور انہیں بلا کر اس چھوڑیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا پجاری جی نے اس چھوڑیل کہا صرف ایک بال اس کے سر سے نکالا اور اسے پوجہ کے سمیں اس آگ میں ڈال دیا جس کے بعد سارے گاؤں نے دیکھا کہ وہ مچھلی کی طرح تڑپتے رہی اور اپنے لیے بھیگ مانگتے رہی کہ مجھے جانے دو مجھے چھوڑ دو لیکن وہ ویسے ہی چھیکھتے چھیکھتے اگدم سے زمین پر گر پڑی اور اپنے آپ اس کے شریر میں آگ لگتے کچھ ہی دیر میں اس کا شریر جل کر راخ بن چکا تھا تو دوستو یہ تھی راجو کی کہانی کیونکہ ہم نے ایک ویب سائٹ سے لی تھی مجھے اچھی لگی اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی اور دوستو ہماری اگلی کہانی سوشیل کی ہے چلیے ان کی کہانی شروع کرتے ہیں میرا نام سوشیل ہے جو گھٹنا آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہو یہ کئی سال پرانی گھٹنا ہے یہ بات ہے دو ہزار دو کے قریب کی اس سمیں ہم جس گاؤ میں رہا کرتے تھے وہ گاؤ سے ہائیوے لگ بھگ سات کلومیٹر کی دوری پر تھا میرے پیتا جی کو ان کے پیتا جی سے کچھ پیسے ملے تھے اور وہ پیسے لے کر ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ بزنس کرتے ہیں لیکن بہت سارے آئیڈیا سوچنے کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہائیوے پر ایک چھوٹا سا ڈھابا کھول لیتے ہیں پتا جی نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ پیسے تو نہیں لیکن ہاں ڈھابا کھول جائے گا لیکن ہاں ہم ورکرز نہیں رکھ پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میں نے پتا جی کو بولا کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم دو لوگ ہیں نا ہم مل کر کیسے نہ کیسے وہ ڈھابا چلائیں گے کچھ ہی ٹائم کی بات ہے جب ہمیں پیسہ آئے گا ڈھابے سے تو ہم ورکرز بھی رکھ لیں گے پتا جی اس پر مان گئے ہمارے گاؤں سے سات کلومیٹر کی دوری پر مین ہائیوے پر ہم نے ایک ڈھابا کھولا دوستو ہمارے پاس اس سمیں بائک کار کچھ نہیں تھی اسی لیے ہم ایک ہی سائیکل کا یوز کرتے تھے ہمارے ڈھابا ہم شام کے پاتھ چھ بجے کے آس پاس کھلتے تھے اور صبح میں اسے چھ یا سات بجے کے قریب بند کر دیتے تھے کیونکہ اکثر ہی ٹرکس جتنی بھی ہوتی تھی وہ رات میں ڈھابے پر آ کر رکھتی کچھ کھاتے وہ لوگ اور پھر وہیں آرام کرتے ہم نے جب ڈھابا کھولا تو ہم بہت خوش تھے شروع کے دس گیارہ دن تو بہت اچھے چلے جہاں ہم نے ڈھابا کھولا تھا اسی کے پیچھے لوگ کہتے تھے کہ ایک بہت کھنڈر جیسی حویلی تھی اسی حویلی میں کچھ لوگوں کی رہسی میں ہی طریقے سے موت ہو گئی تھی لوگ الگ الگ باتیں کہتے تھے کچھ کہتے تھے کہ وہاں پر آج بھی آتماوں کا واس ہے تو کچھ یہ مانتے تھے کہ وہاں پر رات کے سمیں جانا مطلب موت کو بلانا ہے ہم یہ سب باتوں پر اتنا وشواس نہیں رکھتے تھے ہم نے ڈھابا تو کھول لیا اور پھر ہم ڈھابے پہ اپنے کام کے لئے آتے جاتے رہے کچھ دس بارہ دن بیٹھ چکے تھے کہ ایک دن پتا جی نے کہا کہ آج میری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے میرے میں بالکل ہمت نہیں ہے میں نے انہیں کہا کہ کام کیجئے آپ آرام کر لو میں آج ڈھابے پر چلا جاتا ہوں اس سمیں میں انیس سال کا تھا پتا جی نے کہا کہ تُو سمال لے گا میں نے کہا کہ ہاں پتا جی میں سمال لوں گا آپ یہیں پر رکھیں مجھے کھانا بنانا پوری طرح سے آتا تھا میں ڈھابے گلے شام کے کچھ ساڑھے پانچ بجے کے آس پاس نکل پڑا پتا جی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے نکلنے میں بھی دیری ہوگی نومیمبر کا مہینہ تھا اور ٹھنڈ کافی زیادہ تھی راستے میں جب میں جا رہا تھا تب ہلکا ہلکا سا کوہرہ نظر آ رہا تھا مجھے میرے ڈھابے پر پہنچنے لگ بھگ ایک گھنٹے کا سمیں لگ گیا کیونکہ اس دن میرے ساتھ راستے میں بھی بہت عجیب سی انہونیاں ہوئی لیکن وہ شاید بھوتیا نہیں تھی یا وہ صرف ایک کوئنسیڈنٹ تھا میں ڈھابے پر پہنچا اور کھانے کی تیاری کرنے لگا کھانا میرا بند کر میں ڈھابے کے بہار کھڑا تھا بیٹ کر رہا تھا کہ ابھی کوئی ڈرک والا آئے گا تو اسے کھانا کھلائیں گے اچانک سے میری نظر اس حویلی پر پڑی رات میں وہ حویلی بے ہٹ ڈراؤنی لگ رہی تھی اس حویلی کے چاروں اور بڑے بڑے پیڑ تھے اسے لگ رہا تھا کہ ان سبھی پیڑوں نے اس حویلی کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے حویلی کھندر تھی لیکن ہاں جو ایک دم اوپر ایک ٹوٹی پھوٹی کھڑکی تھی ایسا لگتا تھا کہ اس میں سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے ایک عجیب سی وہ فیلنگ تھی میں ابھی کام کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ٹرک والا آ کر میرے ڈھابے کے باہر ہون مارنے لگا میں من ہی من خوش ہو گیا کہ چلو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کوئی آ گیا یہاں پر لیکن وہ صرف ایڈرس پوچھنے کے لئے آیا تھا وہ وہاں سے پوچھ کر وہ آگے نکل گیا اب میں وہیں پر کھڑا ہوا تھا اور اسی حویلی کی اور نظریں ٹکائے ہوئے تھا کہ اچانک مجھے ایسا لگا کہ حویلی میں کوئی گزرا ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا جو دو کھڑکیاں تھی اس میں سے صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی ایک کھڑکی کے اور سے دوسری کھڑکی کی اور گیا اب میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور جلدی سے اپنے ڈھابے پر اندر آ کر بیٹھ گیا مجھے اس تھنڈ میں بھی پسینے چھوٹ رہے تھے میں بھی وہاں پر تھا ہی کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک ٹرک والا آیا وہ دو لوگ تھے اترنے کے بعد ان لوگوں نے کھانا کھایا ہمیشہ ہی ٹرک والے آتے تھے تو وہ کھانا کھانے کے بعد رات میں وہیں رکھتے تھے لیکن وہ لوگ کھانا کھاکے آگے بڑھ گئے میں ڈھابے پر اب بھی اکیلا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا جو حویلی تھی وہاں سے ہمارے ڈھابے کی دوری کچھ پانچ سو میٹر کے آس پاس کی ہوگی یا اس سے بھی کم اور بیچ میں گھنی جھاڑیاں تھی میں نے دیکھا کہ وہ گھنی جھاڑیاں ہل رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی تو ہے جو اس جھاڑیوں کو ہلاتے ہوئے یا ہٹاتے ہوئے راستہ بنا کر میرے ڈھابے کی اور آ رہا ہے شروع میں مجھے ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی جنگلی کتہ ہوگا یا کوئی جنگلی جانور ہوگا مجھے ڈر تو لگ ہی رہا تھا لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ جھاڑیاں ہٹتے گئی راستہ بنتا گیا اور جیسی ہی اب وہ سامنے میرے آنے ہی والا تھا کہ اگدم سے جھاڑیوں کا ہلنا یا ہٹنا رک گیا اور میری نظریں اب بھی وہیں پر ٹکی ہوئی تھے میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر ہے کون لیکن وہاں سے کوئی نہیں نکلا اور وہ جھاڑیوں کا رکنا اگدم سے ایسا لگا جیسے کی کوئی اب بھی جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے میں وہاں پر چپ چاپ کھڑا ہو کر اپنے آپ کو سمحال رہا تھا اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہا تھا میں دھابے کے پاس اب آ چکا تھا کیونکہ اسے دیکھنے کے لیے میں دھابے کے تھوڑا سا پیچھے بھی گیا تھا میرے اندر ایک جگیا سا تھی مجھے جاننا تھا کہ وہ کون آ رہا ہے کیونکہ اس حویلی میں تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا پھر اچانک سے دو یا تین منٹ کے بعد جب میں دھابے پر آ کے بٹھا ایک آدمی میرے پاس آیا وہ آدمی عجیب سا لگ رہا تھا کافی لمبا تھا لگ بگ ساڑے چھے سات فیٹ کی اس کی ہائٹ ہوگی اس نے کالے رنگ کے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کی شریر سے بہت بدبو آ رہی تھی وہ بدبو کسی سڑے ہوئے ماس کی تھی لیکن ہاں کہیں پر بھی اس کے چہرے پر یا اس کے شریر پر خون نہیں دیکھ رہا تھا میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ آدمی اچانک اس ہائیوے پر اکیلا وہ بھی اتنی رات کے سمیں کہاں سے میں باہر نکل کر اس سے بات کرنے کے بہانے اس کی گاڑی دیکھ رہا تھا لیکن باہر کوئی گاڑی نہیں تھی اور ہمارا ڈھابا مین روٹ پر تھا تو اگر کوئی آتا بھی ہے چل کر تو دور سے ہی وہ دیکھ جانا چاہیے تھا لیکن مجھے کوئی بھی دکھانی وہ اکدم سے کیسے پرکٹ ہو گیا اب میں اس سے پوچھتا بھی تو کیا میں نے اس سے کہا کیا آپ یہاں کچھ کھانا چاہیں گے وہ صرف ہاں میں اپنا سر جھکا ہے ہمارے ڈھابے پر جو کھانے کے لئے تھا میں نے وہ اسے نکال کر دے دیا وہ کہنے لگا مجھے یہ نہیں ماس چاہیے میں نے اسے چیکن جو ہم بنائے ہوئے تھے وہ نکال کر دے دی وہ ایسا کھانے لگا جیسا مانو کئی سالوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا ہوں اور بار بار وہ مجھ سے اور کھانا مانگتا رہا اس نے کم سے کم وہاں پر دس آدمیوں کا کھانا کھا چکا تھا جب اس نے مجھ سے اور مانگا تو مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوں گے میں نے منع کر دیا وہ میری اور گسر سے دیکھا کہنے لگا اور ہے میں جانتا ہوں مجھے لا کر دے اس کی آواز میں کافی زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا اور مجھے اسے دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا اس کا چہرہ بھی ایسا گندہ تھا یا ایسا میلہ ہو چکا تھا جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے چہرے پر کالک لگا دی ہو میں نے کہا کہ ٹھیک ٹھیک ہے میں بہت گھبرا گیا تھا میں نے جا کر اسے دوبارہ سے اور لا کر دیا وہ کھانے لگا کھا کر جب وہ جانے لگا تو میں نے اگدم سے ہٹ بڑھاتی ہوئی آواز میں اس سے کہا بھائی صاحب وہ پیسے تو دے دو میرے اس نے بس پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور دوبارہ سے آگے جانے لگا میں نے پھر سے آواز لگائی اس بار وہ جب پیچھے مڑ کر دیکھا وہ بہت گسے میں تھا اس کی آنکھیں اب کافی زیادہ بڑی ہو چکی تھی اور سفید دیدوں میں اب لال کھون اتر چکا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ میں نے شاید گلتی کر دی ہے اور اب اس کا بھوکتان مجھے بھوکتنا ہوگا میں نے ترن تھی کہا کہ اچھا پیسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اب چلے جائیے وہ پھر سے آگے کیوں اور بڑھا میں جلدی سے ڈھابے کے پاس گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے اور یہ کہاں سے آیا تھا میں نے دیکھا کہ تو جھاڑیا ہل رہی تھی حویلی کے راستے سے اب یہ وہیں پر جا رہا تھا میں دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا یہ آدمی وہاں سے کیسے نکل کر آیا میں جلدی سے اپنے پتا جی کے پاس جانا چاہتا تھا میں ڈھابے کو بند کر کے اپنے گھر پر جانا چاہتا تھا لیکن میں بند بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پورا کھانا ویست ہو جائے گا اپنی وہاں پر ٹرک رکھایا اس نے کھانا کھایا اور وہ ڈھابے کے باہر ہی اپنی ٹرک میں جا کر لیٹ گیا اس کو ساتھ میں دیکھ کر مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑی ہمت آئی تھی پھر میں اگلے دن جا کر اپنے پتا جی کو ساری بات بتایا میرے پتا جی بھی یہ گھٹنا سن کر بہت زیادہ ڈر گئے انہوں نے کہا کہ اب سے تو ڈھابے پر اکیلا نہیں جائے گا پھر ہم دونوں ہی ساتھ میں جاتا تھے پھر کچھ مہینے یا دیڑ مہینے کے بعد ایک آدمی جب میں اور میرے پتا جی دونوں ہی تھے رات کے قریب ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس آیا ڈھابے پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا لیکن یہ وہ آدمی نہیں تھا جو پچھلی بار آیا تھا ہاں پرنتو اس کی حالت سیم ویسی ہی تھی میں نے پتا جی سے کہا کہ دیکھو یہ ویسا ہی آدمی ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے پتا جی نے پہلے تو مجھے سمجھایا شاید میرے پتا جی سچا ہی جانتے تھے لیکن وہ مجھے اس لیے دلاسہ دے رہے تھے کہ میں کہیں ڈر نہ جاؤں انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے وہ سکتا ہی آدمی کسی کیچڑ میں گر گیا ہوگا میں نے کہا نہیں پتا جی کیچڑ میں گرنے والا آدمی اتنی بری طرح سے میلا نہیں ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ آپ دیکھیں کتنا کالا ہے بس میرے پتا جی نے ترنت ہی مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا وہ آیا آ کر کہنے لگا کہ مجھے کھانا دو ہم نے دوبارہ کھانا دیا اور اس نے بھی سیم ویسا ہی بولا مجھے ماس چاہیے میں نے اسے پھر سے چیکن لاکر دے دی اس نے بھی اتنا ہی کھانا کھایا جتنا کی اس پہلے والے نے کھایا تھا میں نے میرے پتا جی سے کہا کہ پتا جی میں نے آپ سے کہا تھا اب دیکھنا یہ اسی جھاڑیوں کی اور جائے گا اور سچ میں ویسا ہی ہوا وہ کھانا کھا کر اسی جھاڑیوں کی اور سے اس حویلی کی پاس چلا گیا میں نے پتا جی سے کہا کہ اب ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ سمادھان نکالنا ہوگا میرے پتا جی نے اپنے گاؤں میں کچھ جان پہچان والوں کو یہ بات بتائی ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اس حویلی کے پاس دھابا مت کھولو وہ دھابا شرابت ہے دوستو ایک بات میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دھابے پر ان بھوتوں سے یا آتماوں سے کوئی دکت نہیں تھی یعنی ہمیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ ہمیں وہ پریشان کر رہی ہے یا پھر ہمارے دھابے پر ان کی وجہ سے گرہت نہیں آتے ہیں ایسا کبھی نہیں تھا پھر ایک آدمی نے میرے پتا جی کو بتایا کہ تمہیں کام کرو اپنے دھابے کے چاروں اور ایک بندش کروالو وہ آتما ہے چاہ کر بھی تمہارے دھابے پر نہیں آ پائے گی پھر پتا جی نے ایک پجاری جی کو بتایا اور وہ پجاری جی ہمارے دھابے پر آئے انہوں نے گنگا جل کا چھڑکا پورے دھابے پر کیا اور بہار بھی انہوں نے کچھ راک یا ویبوتی دال دی پھر کہنے لگے کہ اب وہ آتما ہے کبھی بھی تمہارے دھابے کے اندر نہیں آ پائے گی کئی دنوں تک سب کچھ ٹھیک چلا پھر اچانا ایک رات میں ایسی ہی دھابے کے باہر کھڑا ہوا تھا میرے پتا جی دھابے کے اندر تھے کہ میں نے پھر سے جھاڑیوں کی ہلنے کی آواز سنے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ویسا ہی لگا کہ وہ جھاڑیاں ہٹتے جاری ہے مانو یوں کہ کوئی ان کو ہٹاتے ہوئے ہمارے دھابے کی اور اسی حویلی کے پاس سے آ رہا ہے میں اپنی نظریں وہیں ٹکائے ہوئے کھڑا تھا پھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اس جھاڑیوں سے نکلا اور وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا میں دیکھ کر ڈر گیا اور میں جلدی سے ڈھابے کے اندر چلا گیا میں نے پتا جی کو بتایا میرے پتا جی جب بہار آ کر دیکھے تو انہیں کچھ بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی تو اب مجھے کچھ دکھائی دے رہا تھا ہمیں پھر سمجھ میں آیا کہ شاید مجھاری جی نے جو بندے شماری ہے اس وجہ سے اب یہ یہاں تک تو آ سکتے ہیں لیکن ہمارے ڈھابے کے اندر نہیں آ سکتے پھر اور دو سال چلانے کے بعد ہم نے اس ڈھابے کو چھوڑ دیا کیونکہ ہر سمیں ہمیں ایک من میں ڈر رہتا تھا ان آتماوں سے پھر ہم نے دوسری جگہ ڈھابا کھول لیا اور ہم نے ویسے ہی تین اور ڈھابے اسی ہائیوے پر کھول لیا تو دوستو اب بڑھتے ہیں ہماری اگلی کہانی کی اور شہر سے کچھ دور ستھت ایک چھوٹا اور سنسان ریلوے سٹیشن تھا جس کا نام تھا کالا پہاڑ سٹیشن اس سٹیشن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے اور جو جانتے تھے وہ وہاں جانے سے ڈرتے تھے کہتے تھے کہ یہ سٹیشن ابھی شبت ہے اور جو بھی رات میں وہاں رکھتا ہے وہ واپس نہیں آتا دن میں بھی وہاں بہت کم لوگ آتے تھے لیکن رات میں یہ سٹیشن پوری طرح ویران ہو جاتا تھا راکیش ایک یوہ اور ساحسی فوٹوگرافر تھا جسے بھوت پریتوں کی کہانیوں میں بہت دلچسپی تھی اسے جب کالا پہاڑ سٹیشن کے بارے میں پتا چلا تو اس کی ججیاسہ چرم پر تھی اس نے ٹھان لیا کہ وہاں وہاں جائے گا اور اس جگہ کی سچائی کو کیمرے میں قید کرے گا اس کے دوستوں نے اسے بہت منع کیا لیکن راکیش کو کسی کی باتوں پر یقین نہیں تھا اس نے اپنے کیمرے اور کچھ ضروری سامان کے ساتھ رات میں اس سٹیشن پر جانے کا فیصلہ کیا وہ ایک تھنڈی اور اندھیری رات تھی راکیش نے آخری ٹرین پکڑی جو اسے کالا پہاڑ سٹیشن پر اتارنے والی تھی ٹرین کے گارڈ نے بھی اسے وہاں اترنے سے منع کیا لیکن راکیش ہنس کر ٹال گیا جیسے ہی ٹرین سٹیشن پر رکی چاروں اور گہری خاموشی چھا گئی سٹیشن پوری طرح سے سنسان تھا وہاں کوئی روشنی نہیں تھی سوائے چاند کی ہلکی سی روشنی کے راکیش پلیٹ فارم پر اترتے ہی محسوس کر سکتا تھا کہ یہ جگہ عجیب تھی ہوا میں ایک تھنڈک تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس نے چاروں اور نظر دوڑائی لیکن پلیٹ فارم پوری طرح سے خالی تھا وہاں ایک پرانی اور خستہ حال پرتیق شالہ تھی جس کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے راکیش نے اپنا کیمرہ نکالا اور کچھ تصویریں لینا شروع کیا جیسے ہی اس نے پہلی تصویر کھینچی اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی آواز سٹیشن کی اور بڑھ رہی ہو لیکن راکیش نے دیکھا کہ کوئی ٹرین نہیں آ رہی تھی اسے یہ آواز اور بھی قریب سنائی دینے لگی اور اس کے ساتھ ہی ایک تھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے پاس سے گزرا وہ تھوڑا گھبرا گیا لیکن پھر بھی اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھا وہ سٹیشن کے دوسری اور بنے پل کی طرف جانے لگا تب ہی اس کی نظر پلیٹ فارم کے کنارے کھڑی ایک آکرتی پر پڑی ایک مہلا سفید ساڑی میں لپٹی پلیٹ فارم کے کونے میں کھڑی تھی اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا اور اس کی چپی راکیش کر رہا ہو اس نے اس مہلا کے قریب جانے کا فیصلہ کیا جیسے ہی وہ اس کی اور بڑھا وہ مہلا اچانک پلیٹ فارم سے کود کر پٹریوں پر چلی گئی راکیش چونک گیا اس نے دوڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی لیکن جب وہ پٹریوں کے پاس پہنچا وہاں کوئی نہیں تھا وہ مہلا ایک دم گائب ہو چکی تھی راکیش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اس نے پٹریوں کی اور اپنی ٹورچ سے روشنی ڈالی لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا تھا اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا نام پکارا آواز بہت دھیمی اور بھیا وہ تھی راکیش نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اس کا خون جم گیا وہی مہلا اب پلیٹ فارم پر کھڑی تھی لیکن اس بار اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا اس کی آنکھیں پوری طرح سے کالی تھیں اور اس کا چہرہ وکرت اور بھیا وہ تھا اس کی مسکان ایسی تھی جو کسی بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے وہ دھیرے دھیرے اس کی اور بڑھنے لگی اور راکیش کا شریر جیسے لکوا گرست ہو گیا وہ اپنے پیر ہلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی ٹانگیں مانو جام ہو گئی تھی وہ مہلا اب بلکل اس کے سامنے تھی اس کی کالی آنکھیں راکیش کو گھور رہی تھی اور تب ہی اس نے ایک تھنڈی آواز میں کہا تم یہاں نہیں ہو سکتے یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے راکیش نے اپنی پوری طاقت لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور دوڑ کر پرتیق شالے کی اور بھاگا پرتیق شالے کے اندر جاتے ہی دروازے زور سے بند ہو گئے اس کے چاروں اور گھنا اندھیرہ تھا اور باہر سے مہلا کی چیخیں سنائی دے رہی تھی اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس نے اپنے کیمرے کی لائٹ چالو کی جیسے ہی لائٹ جلی اس نے دیکھا کہ پرتیق شالے کے کونوں میں کچھ پرچھائیاں ہل رہی تھیں ان پرچھائیوں کے چہرے نہیں تھے صرف کالے سائے تھے جو دھیرے دھیرے اس کی اور بڑھ رہے تھے راکیش نے اپنے آپ کو دروازے کی اور دوڑھایا لیکن دروازہ بھیتر سے بند ہو چکا تھا باہر سے چیخیں اور تیز ہو رہی تھیں اور اسے لگ رہا تھا کہ ان پر چھائیوں نے اسے گھیر لیا وہ پوری طاقت سے چل آیا اور تب ہی دروازہ زور سے کھلا راکیش لڑ سٹیشن سے باہر کی اور دوڑا وہ گھنے اندھیرے میں بھاگتا گیا اور اس کی سانسیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی آخر کار وہ ریلوے ٹریک کے پاس جا کر رکا اور واپس مڑ کر دیکھا سٹیشن اب بھی اسی طرح کھڑا تھا لیکن وہاں سے اسے کسی کی روشنی دکھائی تھی وہ روشنی ایک ریل گاڑی کی تھی جو سٹیشن کی اور آ رہی تھی لیکن یہ کوئی سادھارن ٹرین نہیں تھی ٹرین کے ڈببوں میں کوئی نہیں تھا صرف خالی کھڑکیاں اور ان میں سے سفید کپڑے پہنے ہوئے سائے دکھ رہے تھے وہ اسے گھورنے لگی راکیش اب اور نہیں رکھ سکتا تھا وہ پوری رات دوڑتا رہا اور کسی طرح شہر واپس پہنچا اگلے دن جب لوگ اسے ملے تو انہوں نے دیکھا کہ راکیش کی حالت بہت بری تھی اس کا شریر تھنڈا تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا ڈر تھا کچھ ہی دنوں میں راکیش بیمار پڑ گیا اور لگاتار کالا پہاڑ اسٹیشن کے بارے میں بڑھ بڑھ آنے لگا وہ بار بار کہتا وہ ٹرین مجھے بلا رہی ہے میں اب واپس نہیں جا پاؤں گا کچھ ہفتوں بعد راکیش غائب ہو گیا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی کالا پہاڑ سٹیشن پر جاتا ہے وہ وہ وہاں سے لوٹ کر نہیں آتا اس رات کے بعد اس سٹیشن پر کوئی ٹرین نہیں رکھتی سٹیشن اب بھی وہیں کھڑا ہے اندھیرے میں ڈوبا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ اگلا کون اس کی شاپت دنیا کا حصہ بنے گا دوستو ہماری اگلی کہانی ہمیں پرکاش نے بھیجی ہے انہوں نے پہلے بھی ہمارے چینل کے ساتھ کئی کہانیاں شیئر کر رکھی ہے چلیے شروع کرتے ہیں ان کی کہانی میرا نام پرکاش ہے میں نے پہلے بھی اس چینل کے ساتھ کئی ساری کہانی شیئر کر رکھا ہوں میں گجرات کا رہنے والا ہوں آج جو گھٹنا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ گر فورسٹ کی گھٹنا ہے ہم لوگ فورسٹ میں اکثر گھومنے جایا کرتے تھے ہم ایک دن جب فورسٹ کی گردن کافی لمبی تھی اس کی ہائیڈ بھی لگ بھگ آٹ فوڈ جتنی ہوگی اس کا شریر پورے کالے رنگ کی پرچھائی جیسا نظر آ رہا تھا ہم اس کو گاڑی کی ہیڈ لائٹ میں سے بلکل صاف صاف دیکھ پا رہے تھے اس ہی کے ساتھ ایک عجیب سی چیز ہوئی ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز اس گھنی جنگل میں سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی کیونکہ وہ مین روڈ کے پاس میں کھڑا ہوا تھا اور اس کے پاس آ کر اس کے شریر میں گھز گئی یا یوں کہ یہ کہ اگدم سے گائب ہو گئی ہم جتنے بھی لوگ کار میں تھے ہم کافی زیادہ گھبرا گئے اور ہم یہ سوچنے لگے کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے پھر میرے ایک دوست نے کہا ہمارا یہ وہم ہو میں نے جو دیکھا ہے وہ سچ ہی ہے اور اتنے سارے لوگوں نے اگر کوئی چیز دیکھا ہے تو وہ وہ نہیں ہوگا پھر میرے ایک دوست نے کہا کہ کام کرتے ہیں ہم یہاں سے گھما لیتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے گاڑی کو یوٹن لینے کی بجائے سیدھا ہی آگے لے کر بڑھے تب ہی جیسے ہی اس پرچھائی کے پاس جہاں وہ کھڑی تھی اس سے گاڑی آگے بڑی تھی کہ گاڑی کے چاروں ٹائر اکھٹا پھڑ گئے اور گاڑی میز بیلنس ہو گئی اور جو باجو میں جھاڑیاں تھی اسی جھاڑی میں جا کر گاڑی ٹھک گئی ہم وہاں سے باہر نکلے سبھی کو چوٹ آئی تھی کیونکہ گاڑی کے شیشے بھی پھوٹ چکے تھے ہم نے وہاں سے باہر نکل کر خود کو سمالا اور اس کے بعد ہم پوری رات وہی پر در کر بیٹھے رہے لیکن ہاں اس کے بعد وہ پرچھائی ہمیں صبح تک کئی دکھائی نہیں دی صبح میں ہم اپنے گھر لوٹ گھر والوں نے بھی خوب ڈاٹ لگ تو دوستو یہ تھی پرکاس جی کی گھٹ نا امید کرتا ہوں کہ آج کی سبھی کہانیاں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی دوستو جو تیسری کہانی ہے ریلوے اسٹیشن کی اگر وہ کہانی کی آواز آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ میں بتائیے ہم اگلی ساری ہی کہانی ویسی ہی آواز میں ڈالیں گے ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں